جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی فور سے آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا اب ہم بائیس دفعے جا چکے ہیں یہ تیریس دفعے گئے ہیں اگلی دفعے جانے کی تیاری بالکل واضح ہے ٹیرزم کا مدہ ہے کہاں سے آرہا کیا آرہا یہ دیکھ لینا پہلے کہاں سے آرہا کون آرہا کیسے آرہا یہ دیکھ لینا پہلے اس کے حساب سے بات کرنا ہے دیکھو ہوای باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے اب نہیں تو کب نہیں کر سکیں گے یہ یوکرین کا مسئلہ بھی ہے پاکستان کے معیشت بھی تباہ ہے سہلاب بھی آگیا ہے دنیا میں بھی کچھ ہمدادانہ رویہ ہے تو اس وقت اصلاحات کر لیں خدا کے لیے کر لیں ورنہ جہوری طاقت اور پاکستان کے جو اسٹریٹیجک لوکیشن سے فائدے ہیں چائنا کیا ہے کیا نہیں آپ کوئی بتا مجھے بھی بتا ہے آپ کی مدد تو کی نہیں انہوں نے اتنے بڑی سہلاب آیا پاکستان میں چائنا تو کائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بات ہو رہی ہے کس طریقے کے پاکستان کے حالات ہیں اور پاکستان آئی ایم ایف کے بار بار جاتا ہے اور ایک بار فیڈ سے جائے گا وہیں پاکستانی ایکسپٹ بول رہا ہے کہ بھارت آئی ایم ایف میں کب سے نہیں گیا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شاہل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائکے اس کے جو پروفائل دیکھیں جو ہمیں کر دے رہے ہیں ان کے لیے ہمارا ڈیفارڈ کرنا میرا خیال ہے میننگلس ہے ٹھیک ہے نا کچھ چار پانچ ارب ڈالر ان کے جو کٹیز ہیں جہاں چھے چھے سو ارب پانچ پانچ سو ارب ڈالر کے جن کے ریزروز ہیں ان کے لیے کوئی اتنا بڑا معنی نہیں رکھتا آپ کی بات بلکل وجہ ہے کہ ہم ہر فرنٹ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی صحیح معنیوں میں اس وقت آپ وفا نہیں کر سکے مثال دوں گا سعودی عربیہ کی جب آپ دیکھیں یہ والینی سے پچھلی حکومت جو انہوں نے ہم سے مدد مانگی جب ان کا جو ٹینشن تھا بورڈرز پہ تو میرا خیال ہے ہم ان کے ساتھ وہ بات نہیں ہم پارلیمنٹ لے کے گئے اور پارلیمنٹ سے جس طریقے سے وہ اس کی دھجیاں بکھیری گئیں تو میرا خیال ہے وہ ناراضگی اپنی جگہ بجا تھی اس کے بعد پچھلی حکومت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہی جوانہ پنگ پانگ کھیلتے رہے کبھی ہم چائنہ کی طرف جا رہے تھے کبھی ہم یو ایس لابی کی طرف جا رہے تھے اور نتیجہ تن یہ ہوا کہ جو ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ وائیڈ سے وائیڈ ہوتا گیا اور دوسری بات فواد صاحب اگر آپ نے سنا ہوگا ہے آپ اپنے پروگرامز کے آرکائب سے بھی نکال کے رکھ لیں گے میں ہمیشہ کہتا تھا جو کہ اب ہمارے سارے موجز سیاسی لیڈران کو اس بات کا میرا خیال ہے اندازہ ہو گیا ہے کہ پولٹیکل اسٹیبلیٹی is noted with economic اسٹیبلیٹی یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے شوز کے یا کسی بھی شو کے میں دو ہزار بارہ سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جب آپ کی معاشرت جو ہوگی اس کو آپ سیاست سے الگ رکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جی آپ اسٹیبل ہو جائیں گے تو آپ نہیں ہو سکتے اور یہی چیز میں پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ کے پروگراموں میں اور دوسری جگہ میڈیا پہ کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ شاید میرا خیال ہے اس طریقے سے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ سیاست ایک حکومت کرے اور معاشرت سب مل کے کرے تو یہ میرا خیال ہے اصل میں طولہ صاحب اس میں نہ اس میں نہ ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کی بنیاد بھی معیشت ہی ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے پہ روزگاری ہوتی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ آپ کریں میں نہیں مانا کر رہا آپ کو نہ کریں مگر یہ معاشرت کے جو معاملات جیسے پرائیوٹائیزیشن ہے یا آپ کے جو نفی ایوارڈ ہیں کہ جس طریقے سے ہم نفی ایوارڈ دے رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کے لئے لانگ ٹرم وائبل ہوگا کہ آپ سکسٹی پرسنٹ آف دا فیڈرل کیٹی آپ دے سکیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کسی قسم کا کوئی ٹیکس امپوس کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہتا ہوں اگری کلترل ٹیکس کو اگر آپ صحیح سے امپوس کرنا چاہیں گے آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایک حکومت جو حکومت میں ہوگی وہ فیور کر رہی ہوگی تو اپوزیشن والے ہوں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور آپ ٹریڈرز پر آپ ٹیکس لگانے جائیں گے وہ مخالفت کریں گے تو میں وہی آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جب تین تالیس فیصد آپ کا ٹیکس اگر میں دیکھ رہوں اگر جس طریقے سے ٹیکس ایکسپینڈیچر یا جتنے بھی ہم کنسیشن یا اگزمشن دے رہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے آپ کی اکانومی سروائیب کر سکتی ہے جس طریقے سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں فواد یہ میں نہیں سمجھتا کہ آگے اگر آپ ڈسپلن نہیں ہوں گے یا یک زبان آپ مہنگائی پہ کریں ہاں آپ یہ کہیں کہ جی گورنمنٹ کو فیول ایڈجسمنٹ چارجز کی مد میں اس طریقے سے نہیں بڑھانا چاہیے آپ یہ ضرور کہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر یہ ہے تو ٹیکس جو ہے آپ ایک فارمولا ایوالو کر لیں آپ کے پاس بڑا میدان ہوتا ہے خارجہ پولیسی میں بہت بڑا میدان ہے آپ کے پاس آپ وہاں سیاست کرے ہیں آپ کے اور صوبائی امور ہوتے ہیں معیشت میں اگر آپ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ کے پاس صوبوں کے لیے بھی ہے پرائز میگانیزم یا پرائز کنٹرول کمیٹی جو ہوتے ہیں اچھا طولہ صاحب ایک 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 چیز اور فرمائیے گا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ کے بیچھے ان کی اپنی ہی پارٹی موجود نہیں ہے مریم نواز صاحبہ ایسے ٹویٹ کرتی ہیں کہ جیسے وہ کسی اور پارٹی سے متعلق ہوں اور مفتا اسماعیل صاحب کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا تو اس ساری کشمکش کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی ڈیلیور کر پائے گا یہ تو مفتا صاحب کے ساتھ زیادتی یہ اس کو چلیں ایک سیاسی بات ہو جائے گی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام فیصلوں کے پیچھے اس کی اپنی پارٹی موجود ہوتی ہے اس کے دفاع کے لیے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ان پارلیمنٹرین سے بات کرتے ہیں جو جو آپ کی کی سیاست کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جب ہم اپنی جاتے ہیں تو لوگ ہم یہ کہتے ہیں آپ کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے آپ کا مقابلہ مہنگائی سے اور مفتا اسماعیل سے تو وہ دیکھیں آپ عوام کو تو نہیں روک سکتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے ایم اف کے ڈیفولٹ کے کیا کنسیکونسز ہوں گے میں جب عوام کی حد تک بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں کل لینے کیا تھا اپنا ٹماٹر تو دو سو روپے کلو تھے آج میں آئے ہوں تو بلتے ہیں ڈھائی سو روپے تو میں پوٹھتا ہوں اسے ریڈی والے سے وہ کہتے ہیں بجان مجھے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے یہ سپلائی ان سے پوٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہم کیا کریں مزدور انگ سے زیادہ مزدور ہی لے رہا ہے تو دیکھیں وہ ان کے لیے یہ ایکنومکس یا فنڈامنٹل نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے چائنہ سے ہم نے کیا لیا سی پیک بنے جی بنے گا تو سب کچھ سب کچھ سمرات ملیں گے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ظاہری باتیں ایک عوام یا عام آدمی کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ مانی خیز ہو جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے گورننس کرتے ہیں دیکھیں مسلم لیگ کے بارے میں یہ بہت مشہور بات ہوتی تھی کہ جب فرس ٹائم بھی نائنٹی ٹو کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے ان کا تو یہ رول تھا کہ یہ ایک نومک انڈیپینڈنس کے لیے کافی کام کرتے ہیں جب آپ دیکھا ہوگا فیرہ جو فارم ایکسچینج ریگولیشن ٹرائیوٹائیزیشن جس طریقے سے آپ نے دھڑا دھڑ جو پروٹیکشن او ایک نومک ریفارمز ایک آپ نے سب نکال لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک بائنسی آگی تھی محیشت میں آپ کی ٹھیک ہے جی پھر ایک ٹرس ٹی ایفیسٹ آیا جب ان کو ریموو کیا گیا پھر ایک پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہی پھر یہ جب آئے تو ان کی وہی بائنسی کافی رہی اور اس وقت ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا جب آپ نے دیکھا ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی کی پاکستان کے حالات کس طریقے کے ہیں اور پاکستان کس سیچویشن میں فس چکا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا پاکستان ایک نیوکلر بم ہے ان کے پاس اور پاکستان کے پاس کھانے کو نہیں ہے پاکستان کے پاس اچھی خاصی بڑے نمبر میں پاکستان کی فوج ہے لیکن پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے پاکستان میں جو ابھی حال ہی میں فلڈ آئے ہیں اس سے حالات اتنے خراب ہیں کہ جو ابھی وہاں پہ جو کراپ ہے اسپیسلی بیجیڈیبلز کی کراپ وہ پوری طرح سے پرواد ہو چکی ہے اب پتا تب چلے گا جب فلڈ کے بعد پانی اتر جائے گا پانی خط مطلب سوک جائے گا چلا جائے گا سمودر میں چلا جائے گا اس کے بعد پتا چلتا ہے ایکچول نقصان کا ایڈیا ابھی تو ایسا ہے کہ ابھی کرنٹ میں فلڈ آئے تو لوگ یہاں سے وہاں بستاپت ہو گئے ان کے مکان بیہ گئے ان کو خود ایڈیا نہیں جب پتا تل چلے گا جب پوری طرح سے فلڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایکچول نقصان کا انداجہ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پولٹیکل کرائسز بھی چل رہا ہے پاکستان میں امران خان چہ مہینے پہلے ہٹا دیے گئے ابھی جو کرنٹ پی ایم ہے ساوا سریف ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنے دن کے لئے پی ایم رہیں گے پاکستان میں الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں الیکشن کی آرمی ڈیٹ ہی نہیں بتا رہی ہے ایکچولی میں بیسیکلی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں جو پاور سورس ہے وہ آرمی ہے پاکستان آرمی ایک کرپٹ آرمی رہی ہے انہوں نے جبر جس طریقے سے کرپشن کیا ان کے جو ایکس جنرل یا ایکس فوجی رہے ہیں ان کے اچھے خاصے باہر پروپٹی ہے کینیڈا میں وہ رہتے ہیں بہت سارے نمبر میں اور حالانکہ یہ ٹاپ لیول کے فوجیوں کی بات کر رہا ہوں گراؤنڈ لیول کے فوجیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پروز مسرب دیکھ لیں اب جنرل کیانی دیکھ لیں ایک باجوا تھا جو ابھی اس کی پیجا کی سو سے زیادہ فرنچائزی تھی یو ایس میں تو اس طریقے کہ اب یہ کرپٹ لوگ ہیں اب ان کو فلیٹ سے لڑنے کے لیے اگر ساری دنیا سے پیسے بھی مل رہے ہیں تو یہ پیسے کیا کریں گے یہ پیسے آدھے تو کھائیں گے اور پھر آدھا پولیٹیشن جو 20-30% پولیٹیشن کھالے گا 20-30% گراؤنڈ لیبل پر پہنچے گا تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا کہنا ہے پلیز